اسلام علیکم دوستو میں ہوں عکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سمندر سوخ کے بارے میں اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کا مزاج کیا ہے اور اسے کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار خوراکیا ہے اس سے پہلے کہ آج ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں سب سے پہلے اگر اس کے ناموں کے بارے میں بات کریں تو ہندی اور سنسکرٹ میں اس کو سمندر پات کہتے ہیں اور طب کی زبان میں سمندر سوخ کہا جاتا ہے اور سندھی زبان میں اس کو کنڑو کہتے ہیں کنڑو اب یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک پودا ہوتا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں سیاہ رنگ کے اور بڑے چکنے تخم ہوتے ہیں مطلب اگر ایسے انہیں ہاتھ میں پکڑا جائے تو یہ ریت کی طرح ٹکتے نہیں ہیں ایسے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں فوراں میں آپ کو قریب سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ رائی کیا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو رائی کے بیچ تو اس سے یہ مشابہ ہوتے ہیں کچھ مطلب وہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے سوری یہ چھوٹے ہوتے ہیں رائی کے بیچ تھوڑے سے جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں اب بات کر لیں اگر اس کے مزاج کی تو سرد تر ہوتا ہے یہ درجہ اول میں سرد بھی درجہ اول میں ہوتا ہے ترد بھی درجہ اول میں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی تو فوائد اس کے مختصر سے ہیں بالکل انتہائی مختصر سے فوائد ہیں اس کو صرف دو تین چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے طب میں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر بات کرنے تو مغلز منی ہے کہ مادہ منویہ کو گاڑا کرتا ہے اور دوسری بات کرنے تو صورت انزال کے لیے بہت بہترین چیز ہے صورت انزال میں اس کو دودھ کے ساتھ کھلاتے ہیں صورت انزال کہتے ہیں مردانہ ٹائمنگ کو مطلب انزال ہو جانا جلدی انزال ہو جانا تو مردانہ ٹائمنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جریان کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو اور مغلز منی کے لیے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مادہ منویہ پتلا ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرنے تو پشاب کی جو جلن ہو رہی ہوتی ہے یا نالی میں جو سوزش ہو جاتی ہے پشاب کی نالی میں اس کو سکون دینے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا جو مین اہم فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ مغلز منی ہے کہ مادہ منویہ کو یہ گاڑا کرتی ہے تو یہ اس کا مین فائدہ ہے اب اگر بات کریں اس کے نقصان کی کہ یہ مذر کیا ہے تو کوئی اتنی زیادہ مذر نہیں ہے بس یہ دیر سے حضم ہوتی ہے اب یہ دیر سے حضم ہوتی ہے تو اس کا مسلح کیا ہوگا تو اس کا مسلح شہد اور شکر ہے مطلب شہد اور شکر کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہو سکتی ہے شکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو میٹھے دودھ کے ساتھ کر لیں تو بھی اس کا مسلح ہو جائے گا اب بات کریں اگر اس کے بدل کی کہ اس کی اگر ہمیں سمندر سوک نہیں مل رہی اگر ہم کسی نسخہ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ کیا استعمال کر سکتے ہیں تو تال مکھانا جو ہے وہ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اس پر بھی میری ویڈیو موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لنک اوپر مل جائے گا آپ کو اب بات کردیں اس کی مقدار خوراک کی اس کی مقدار خوراک کیا ہے تو اس کی مقدار خوراک تین ماشا سے مطلب تین گرام سے پانچ گرام تک کس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے اور کمیٹ میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھا کیجئے اول تو میں سلام کرتا ہوں سٹارٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس سلام کا جواب دیتے ہیں اور یقین مانیے جو اس سلام کا جواب دیتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں آپ لوگوں کے تمام کے تمام کمیٹس جو ہیں وہ اچھے سے ریڈ کرتا ہوں اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے کمیٹ کیا ہوا ہے تو ان کا جواب ضرور دوں اگر میں نہیں بھی دے پاتا جواب آپ لوگوں کا تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کیونکہ بہت سارا اور بھی کام ہوتا ہے لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے تو آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی نسخہ سے متعلق کوئی بات ہو تو کمیٹ میں کیا کریں نمبر میرا موجود ہوتا ہے سکرین پہ تو اگر ضرورت نہ ہو تو مطلب کال نہ کیا کریں یا میسجز زیادہ نہ کیا کریں آپ لوگ کمیٹ میں پوچھ لیا کریں وہیں پہ مطلب ویڈیو کے نیچے تو میں انشاءاللہ وہیں آپ کو جواب دے دیا کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ